جنگل کی رات اور سنناٹہ تاری بہت زیادہ خاموشی تھی اس رات میں پنکی پنکی میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر کہیں مت جایا کرو امی جان میں ہی جا رہی ہوں اپنی فرینڈ کے گھر میں کیا کروں بہن پنکی میری بات ہی نہیں سنتی جب دیکھو کبھی ٹینہ کے گھر کمیمونی کے گھر میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں پنکی اپنی امی کی بات سنے بغیر نکل جاتی ہے اپنی دوستوں کے گھر پر اسے کیا پتا کہ رات میں اسے کوئی درندہ کھا جائے گا آج کل کے بچے بھی بہت بھیٹ ہیں ماں باپ کا کہنا تو مانتے ہی نہیں یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ان کی بھلائی چاہتے ہیں پنکی تم اس طرح مت نکلا کرو تمہاری ماما بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے مچھو مامو آپ بھی ہت کرتے ہیں اب آپ مجھے لیکچر دینا شروع مت کر دیجئے گا میں تو جا رہی ہوں میں تو آئی تھی آپ سے کچھ منی لینے پر آپ کی مرضی مجھے نہیں سننے کوئی آپ کی بات اوکے دوست کے گھر جا رہی ہوں جلدی آ جاؤں گی مگر مچھو مامو بائے یہ پنکی بھی کب سدھ رہے گی موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اور میں کس علاقے میں آ گئی ہوں تو پچھلی بھی بہت گڑک رہی ہے اور پارش بھی بہت ہو رہے ہو کوئی ایک چھیل کوئی ایک چھیل مجھے کہیں کھانا جائے اوف میں اب کیسے بجوں کاش میں اپنی ماما کی بات مان لیتی تو آج اس مسئیبت میں نہ پڑتی بچاؤ مجھے نینی بہن کی کول آئی تھی بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی پنکی اپنی دوست کے گھر گئی ہے اور ابھی تک آئی نہیں ہے وہ مچھو بھائے کے گھر جا رہی ہے کہہ رہی ہے کہ تم آ جاؤ ہاں ہاں بیگم آپ چلی جاؤ بہن بہت زیادہ پریشان کر دیا اس پنکی نے مجھے میری بچی پوری رات ہو گئی ابھی تک گھر نہیں آئی لگتا ہے شکاری درندے نے میری بچی کو کھا لیا بس بہن کاموش ہو جاؤ سب بہتر ہوگا مچھو بھائی آنے والے ہیں آپ ان سے پوچھ لو شاید ان کو کچھ بتاؤ کہ کہاں ہے پنکی بہن کیا ہوا مچھو بھائی پنکی کا پتہ نہیں چل رہا مجھے بتا ہی نہیں وہ ہے کہاں آپ کے پاس آئی تھی ہاں ہاں میرے پاس آئی تھی کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی پرینٹ کے گھر جا رہی ہے اور اسے کچھ پیسے چاہیے مچھو بھائی اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا بچاری پنکی کی ممہ کو کیا پتہ کہ پنکی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے وہ اس درندے کی غزہ بن بیٹھی ہے اور وہ نوچ نوچ کر اسے کھا رہا ہے آپ جاؤ نیڈی بہن کو بتا دو کہ پنکی درندے کی خوراک بن گئی ہے اور درندہ اسے نوچ نوچ کر کھا رہا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جاؤ جلدی جاؤ بتاؤ پنکی کی لاش پڑی تھی جنگل میں تمہارے بھائی نے مجھے بتایا کسی درندے نے پنکی کو کھا لیا تمہارے بھائی بتا رہے تھے پنکی نے بہت زیادہ کوشش کی اس درندے سے بچنے کی رات بہت ہو گئی تھی اور بچھلی بھی کڑک رہی تھی پر پنکی نے ہار نہیں مانی وہ کوشش کرتی رہی پر شاید اس کی اتنی ہی زندگی تھی اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھی بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کا کہنا ماننا چاہیے اور جو کہنا نہیں مانتے انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے